ایک ہوتا ہے پیسہ نیٹفلیکس ایمیزون ہات سٹار پاؤن اب سب کی سبسکرپشن ہے خود کے پیسو کی ایک ہوتا ہے بہت پیسہ سنیکس کھانے بھی جا رہے ہیں تو ویر جی ملائی چاپے نہیں ڈائیٹ باربی کیو نیشن ایک ہوتا ہے بھئیہ اندھا پیسہ جب چاہا جس کے ساتھ چاہا گوہر نکل گئے اس سے بھی زیادہ اندھا دون چھپڑ پھار بمپر پیسہ اگر کہیں ہوتا ہے اس سے بھی ڈبل خرچہ کر کے دکھا دیا پچھلے ایک پری ویڈنگ میں بھئیہ آئیفہ فلم فیر آئی پیل اولیمپکس ساری کی ساری سیرمینی ایک طرف بھائی کی پری ویڈنگ سیرمینی ایک طرف پاکستان اور شری لنکا کے لوگ دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے اتنا پیسہ ہی ہے تو ہمارے دیش کا کرزہ چکاتے تھے ہم بھی ماروان اٹھا پٹو کا ڈویٹ ڈانس کراتے تھے مہیرہ خان کے ساتھ یوہانی کا کولیپ کروا دیتے رات فتہلی خان کے ساتھ بھائی صاحب شارو خان سلمان خان ایک آن ریحانہ سب کا ڈانس کروا دیا ایک پری ویڈنگ میں لونڈے تو افوائی اڈانے لگ گئی کہ مین شادی میں تو ان کا بھی ڈانس ہوگا دیش رنگیلا رنگیلا پہ ارے ان کا یار سمجھ جاؤ جیل میں ڈالباؤ گیا مجھے اینیوے دیش کا اور پرہیپس دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہو گیا اس مہینے کا پچھلے کچھ دنوں میں جامنگر میں اور آج بھائی سارے چیزیں ڈسکس کروں گا اپنے اس نئے شو میں جس کا نام ہے ہفتہ بسول یوں تو اس افتے کئی چیزیں ہوئی ہیں ریپس ڈیمولیشن مرڈرز لیکن ہم میڈل کلاس جنتا ہیں ہمیں ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو ہمارے کمفرٹ سے مطلب ہے بس ہمارا پرسیپشن آف دی ورلڈ is based on our instagram feeds and not on reality ہماری feed پہ سب کچھ بڑیا چلا ہے باگی مِنٹ آیا پھر دنیا میں جو بھی ہو رہا ہو خیر گلٹی ہے اس چارج مجھے اپنا content ڈندہ چلانے کیلئے بھی یہ سب کرنا پڑتا ہے میری بھی feed میں ویراد کو لیک ایڈٹس کے علاوہ کچھ اور چیزیں آنے لگی پچھلے کچھ ہفتے میں اور میں نے سوچا انہی کے بارے میں چرچہ کرتا ہوں بڑ سب سے پہلے شروعات کر لیتے ہیں celebrities کی بس رائٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو بھائی صاحب بات کر لیتے ہیں ہمارے دیش کی celebrities میں سب ایسے لائن لگا کہ جامنگر پہنچ گئے ایسے تو بھائیہ فالتو کے لونڈے فری میں سائیکل چلانے کے لئے دیکیتھرون نہیں جاتے ابے کسی کو جھوٹے مو بھی کہہ جیا کہ آئیے گا ضرور وہ بھی ناپ دینے کھڑا ہو گیا سوٹ کی جامنگر جانا ہے ہم کو تو اور جائے بھی کیوں نہ بھائی دیش کا آرگیوبلی سیکنڈ بگیسٹ ایونٹ ہوا ہے اس سال کا اور بہت سے تو ایسے بھی لوگ تھے جو پہلے والے ایونٹ میں نہیں جا پائے یہاں پہنچ گیا بھائیہ پڑا ستیار ہو کے خیر مجھے بلائے ہوتا خیر اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ جامنگر ایئرپورٹ کو ٹیمپریریلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا گیا مینوائل پیپل ان جیور ور لائک خیر یہ سب بہترین انتظام کیے تھے لیکن the best part of the entire bit wars and celebrities کو لائن میں لگا کے بس میں بٹھا دیا گیا اتنا مزہ آیا نا قسم سے دیکھ کر اپنے سے امیر کسی آدمی کو اپنے لیول کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے کیا ہے نا کیونکہ ان کی لیول کی حرکتیں کرنا تو ہم aspire بھی نہیں کر سکتے تو وہی لوگ جب نیچے آگے ہماری لیول کی حرکتیں کرتے ہیں تو دل بڑا گاڑن گاڑن ہو جاتا ہے خیر سب لوگ پیشنٹلی کھڑے ہوگے بس میں بیٹھ رہے تھے اور بس بھی تھی بھائیا اے سی والی اب مان لو بھائیا کسی کا جی مطلب آ گیا الٹی الٹی لگ گئی تو کہاں الٹی کریں گے اپنے لاکھوں کے بیگ میں کیا بات کر رہی ہوں ہمیں کیا پتہ ہوتے نہیں ہوتے ہوں ہم تو جیس بسوں میں سفر کر رہے ہیں وہاں کھڑکی کے بار الٹی کی پپڑی جم رہی ہوتی ہے لیکن بھائیا دیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومنے والے اپنے سٹاف کی اپنے میک اپ کی سب کی الگ الگ گاڑی مانگنے والے اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز چپ چاپ لائن میں کھڑ ہوگے بس میں بیٹھ کے جا رہے تھے میں نے کہا ایک یہ سیلیبریٹی ہیں شادیوں میں بس میں بیٹھ جاتے ہیں ایک ہمارے پھوپا ہیں خود بھائی کے پیشن پرو چلاتے ہیں لیکن جب شادی میں آتے تو انہیں انہوں بک رسٹہ میں آگے بیٹھنا ہوتا ہے سیکھا کچھ نیکس سٹوری ہاتھیوں کی کھٹری اس پوری بیڑنگ کا ایک ایمپورٹنٹ سائٹ پلوٹ ونتارہ بھی تھا 3000 ایکر اینیمل ریہابیلیٹیشن اینڈ ریسکیو پروجیکٹ اب کیا ہے امیروں کے بچے ہم لوگ کی تانہ پارلے جی کی فیکٹری تھوڑی جائیں گے ہر بار ونتارہ is a one of a kind پروجیکٹ جہاں پر اینیمل شیلٹر اینیمل ریسکیو اینڈ ریہابیلیٹیشن پروگرامز چلا جائیں گے اور اس کو کافی زیادہ میڈیا کوریز ملا اینڈ ہندو مسلمان کے جھگڑے کے علاوہ اگر میڈیا کسی چیز کو کور کر لیتی ہے تو دیکھیں اچھا ہی لگتا ہے بہت ہی بڑا اینیمل شیلٹر پروڈجیکٹ بنایا جا رہا ہے اس میں کئی سارے ہاتھی آلریڈی رہتے ہیں اور بہت سارے میڈیا چینلز پر ان ہاتھیوں کے لیے کچن دکھائے گا بھائیہ ہاتھیوں کو اتتی بڑیا نیوٹریشیس میل جم کب جاؤ گے ایسے بہت آپ دیکھا کہ بھائیہ آنیمل ویل فیر کے لیے جنویلی کام ہو رہا ہے وہ دیکھیں کافی اچھا لگا ہے میں ہواس گلیڈ یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اکھٹا کر دیا گیا بہت زیادہ ویس یہ پوری کی پوری سیرمنی پوائنٹلز لگ سکتی تھی بہت اٹھا پوٹینشن it got a lot of eyeballs to a project that actually deserves a lot of attention good job پوائنٹ نمبر 3 ریحانہ باجی ریحانے کی ریحانہ باجی بھی آیا گئی اس پورے کے پورے ایونٹ میں اور جتی ایکسائیڈمنٹ جنتہ کو ریحانہ کی آنے سے تھی اس سے زیادہ امیزمنٹ تو ان کو ریحانہ کا لگج دیکھ کے ہوئی میں نے کہا یہ پرفارمنٹ دینے آئیے کی دہج دینے آئیے اتنا سامان لے کے آئیے don't tell me کہ یہ سارا سامان ان کے سٹاف نے پیک کر آئے شرط لگا لو یہ پورا کا پورا پیکیج اگروال پیکرز ان موورز نے کروائی ہے بھائی بکسے پہ بکسے تو ایسے آرہے جیسے راجنگر ایکسٹینشن جاری شفٹ ہونے کے لیے 3BHK میں بہرحال ریحانہ آئی سر پہ پلو ڈال کے یہ تم جتے بھی انفلوینسر بنتے ہیں نا سائیکل چلا کے بوا ماما کی ایکٹنگ کر کے کچھ نہیں ہے تم اصلی انفلوینس یہ ہے بھائی ریحانہ کے پلو ڈاکوا دیا خیر مزے کی بات یہ کچھ سمیں پہلے آدھی جنتا جو آج ان کو راک سٹار کہہ کے کوئین یو گو گرل کہہ رہی ہے وہ ان کو کچھ مہینے پہلے تک تو فارمر پروٹیس پہ ٹوئٹ کرنے پہ گالی بکتی تھی کیا یوٹان مارا تم لوگوں نے مجھا آ گیا بھائی خیر شکی من ون ایوری بڑیڈیز ہارٹ جانوی کبور نے ان سے زنگاٹ پہ ڈانس کروا لیا اور انہیں ساتھ میں ویڈیو بنوا لی لیکن اس پورے کے پورے بوال کا سب سے وائرل مومنٹ تب ہو گیا جب راداکی اتنے کروڑ روپے تم نے لیا اس بیچاری دولن کا نام برباد کرنے کے لیے میرے گھر آتی اور میری بیوی کا نام مارٹانی بول کے چلی جاتی میں تو پیمنٹ کاٹ لیتا اس کی پیمنٹ چھوڑو سوچو ہمارے تمہارے پریوار مل کے پوری لائف ٹائم میں جتہ پیسہ نہیں کما سکتے ہیں اس عورت کو پرفومنس کرنے کے لیے تب پیسہ ملائے اور نام غلط بول کے چلی گئی ایک تو انگریز ہو کہ ہمیں لوٹنے کی عادت نہیں جائے گی چلی گئی تو چلی گئی پیسہ لے گے روپ بیٹا ہے سارے لانڈ ہے نا میم بنا بنا کے سارے پیسے وصول کریں گے رو جا بھی انہتہ بک سٹوری وہ سلمان شاروخ اور آمیر خان کمنگ ٹوگیتھر بولیوڈ کے اب ملٹی سٹارر فلم بنانے کے تو دن گئے ان سارے کے سارے ایکٹرز کے دام اور ایگو اتنی بڑی ہے کہ کوئی بھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ان کو ایک ساتھ لانے کا انٹیل سم پیپل ور لائک ہولڈ مائی لڈڈو ویڈیوز وینڈ وائرل شاروخ خان سلمان خان آمیر خان were together dancing on نا ٹو نا ٹو یہ دیکھ کے تو بھئی دل خوش ہو گیا کہ اگر اتنا سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو کہیں نکہ جھگاڑ کر کے ورلڈ کپ کے ٹروفی بھی دلائی جا سکتی تھی میں تو بھائی ابھی پسا ہی ہوں وہی پر moving on but honestly کچھ تو چام ہے ان لوگوں میں کہ جتنے بھی نئے ایکٹرز آ جائے نئے سٹاز آ جائے نئے ٹرینڈ آ جائیں شاروخ اور سلمان کو ایک ساتھ دیکھ کے دل خوش ہو ہی جاتا ہے آمیر not so much but شاروخ سلمان yes story number one دل جیت کی پرفارمنس اصلی دل اگر کسی نے جیتا ہے پوری پرفارمنس میں تو وہ جل جیت بھائی نہیں جیتا ہے ابھی جس انسان کا نام دل جیت وہ دل نہیں جیتے گا تو کون دل جیتے گا انہوں نے جو پرفارمنس دی ہے بھائی صاحب ایک ایک ویڈیو وائرل ہو گیا دیکھ دیکھ کے مجھا آ رہا ہے کبھی کرشما کپور کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ لیکن انہوں نے لائن بول دیا بھائی ایک میں نے کہا دل جیت پا جی یہاں آپ نے میرا دل جیت لیا جتے بھی انگریز آ جائیں آ کے چلے جائیں نام بول کے چلے جائیں اپنے دیش کے لوگوں کی بات بھائی رب کونٹنٹ ختم ہونے چلا ہے تو میں نے کہا واپس ہم ہی باگ ڈور سمال لیں آپ لوگ کو فالتو کی کومنٹ سپلائی کرنے کی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤں اسے لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے اپنے اپینینز بتائیے گا کہ آپ کے حساب سے پوری سیریمینی میں بیس پارٹ کیا تھی اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تاکہ ایسے ہی موسیقی